بسم اللہ الرحمن الرحیم مزمل آفندی کا جذبہ عیسار تھا کہ وہ جان کی بازی لگا کر میمونہ کو حسن بن سبا کے بڑے ہی خطرناک اور ابلیسی فریب سے نکال لیا اور رے لاکر اب مسلم راضی کے گھر پہنچا دیا تھا موجزی جیسا اعتفاق یہ ہوا کہ وہاں میمونہ کی بیٹی شمونہ مل گئی جو بچپن میں اغوا ہوئی تھی مزمل آفندی کا دوسرا کارنامہ بھی کم قابل قدر نہ تھا اس نے سلطان ملک شاہ کو بتایا تھا کہ حسن بن سبا ایک قابلے کے ساتھ اسفیحان جا رہا ہے سلطان ملک شاہ نے پانچ سو سوار بیجے جن کی رہنمائی مزمل آفندی نے کی تھی پھر تبریس کی لڑائی میں مزمل اتنا زیادہ زخمی ہوا تھا کہ اس کا زندہ رہنا مشکوک تھا لیکن وہ اتنی دور سے اس حالت میں مروح سلطان ملک شاہ کے پاس پہنچا تھا کہ طبیب اور جرہ دے کر دنگ رہ گئے تھے کہ یہ زندہ کیسے رہا اب یہ مزمل آفندی ایک بار پھر اپنی جان کی بازی لگا رہا تھا نظام الملک اسے سلطان ملک شاہ کے پاس لے گیا سلطان نے اسے اجازت دے دی مزمل آفندی اس علاقے میں جانی کی تیاری کر رہا تھا کہ اچانک شمونہ اپنی ماں کے ساتھ رے سے آ گئی یہ دونوں رے میں اب مسلم راضی کے ساتھ رہی تھی وہاں جس روز اعتلاع پہنچی تھی کہ مزمل آفندی شدید زخمی حالت میں مروح آیا ہے اس سے شمونہ اس کے پاس پہنچنے کو تڑپ رہی تھی لیکن کسی مسلحت کی بنا پر اسے مزمل کے پاس نہیں جانے دیا جا رہا تھا اب مزمل کی اسی ہتیابی کی اعتلاع ملی تو اب مسلم راضی نے اونٹ پر پالکی بندوا کر ماں بیٹی کو مروح بھیج دیا محافظ دستے کے چند ایک سوار ساتھ بھیجے تھے شمونہ پر مزمل کی محبت کا پاگل پن سوار تھا وہ مزمل کو اتنی لمبی جدائی کے بعد دیکھ رہی تھی اس کی جذباتی حالت اس ماں جیسی تھی جسے اپنا گمشدہ بچہ خلاف توقع مل گیا ہو وہ تو اس کے زخموں کے نشان چھوم رہی تھی پھر میں جا رہا ہوں شمونہ مزمل نے کہا کہاں تمہاری اور تمہاری ماں کی عصمت کا انتقام لینے مزمل آفندی نے کہا اور اسے بتایا کہ اس کا مشن کیا ہے میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی شمونہ نے بیتابی سے کہا میرے لئے مشکل پیدا نہ کرو شمونہ مزمل نے کہا تم حسن بن سبا کی دنیا سے باغی ہوئی ہو وہاں فوراں پہچانی جاؤ گی تم حسن بن سبا کی دنیا سے واقف نہیں مزمل شمونہ نے کہا میں کوئی بھیس بدلوں گی اور تمہاری رہنمائی کروں گی اس نے اتنی زید کی کہ نظام المل کو احتلال دی گئی اس نے شمونہ سے کہا کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان اپنی بیٹیوں کو نہ میدان میں اتارتے ہیں نہ انہیں جاسوسی کے لئے استعمال کیا کرتے ہیں پھر ایک دو باتیں سن لو مزمل شمونہ نے کہا کسی خوش پہمی میں نہ رہنا بھاگیوں کی نظریں انسان کے جسم کے اندر بھی چلی جایا کرتی ہیں کسی پر اعتبار نہ کرنا وہاں تمہیں مجھ جیسی کوئی لڑکی مل جائے اور تمہارے آگے روئے اور فریادے کرے کہ میں مظلوم ہوں میری مدد کرو تو پتر بن جانا یہ بھی یاد رکھنا کہ وہاں پتر بھی موم ہو جایا کرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ قتل کرنے سے پہلے خود قتل ہو جاؤ میں نے پارساؤں کو پاپی بنایا ہے وہ ابلیس کی ولایت ہے وہاں اللہ والے راہ سے بیراہ ہو جاتے ہیں شمونہ نے اسے اور بھی بہت سے ہدایات دی خطروں کی نشان دہی کی اور اسے بتایا کہ وہ راتوں کو سوئے تو ایک آنکھ کھول کر سوئے مضمل آفندی نصف شب کے بعد مرو سے روانہ ہوا تھا اس نے دھاڑی پہلے ہی بڑھا لی تھی اس سے پہلے اس کی دھاڑی سلیکے سے تراشی ہوئی ہوتی تھی جو اس کے سفیدی مائل گندمی چہرے پر دلکشی پیدا کرتی تھی اس نے سر کے بال بھی بڑھا لیے اور کچھ دن پہلے ہی انہیں دونا چھوڑ دیا تھا سلطان کے تجربکار جاسوسوں نے خلجان بنا دیا تھا جو اپنے اونٹ بار برداری اور سواری کیلئے کرایا پر دیتا تھا وہ بڑی لمبی مسافت تیہ کر کے خلجان میں داخل ہوا اسے بتا دیا گیا تھا کہ خلجان وہ کہاں جائے اور کسے ملے خلجان میں ایک آدمی تھا جو سلجوکیوں کے جاسوسوں کو اپنے پاس رکھتا تھا وہ خود جاسوس نہیں تھا جاسوسوں کی رہنمائی کرتا تھا سلجوکی جاسوس اپنے دائیں خات کی درمیانی اور چھوٹی انگلی کے درمیان والی انگلی میں ایک خاص صافتی انگوٹی ڈال کر رکھتے تھے کسی جاسوس کو جب خفیہ طور پر پناہ دینے والا آدمی مل جاتا اور وہ جاسوس کو پہچان لیتا تو جاسوس انگوٹی اتار کر چھپا لیتا تھا مزمل آفندی خلجان میں داخل ہوا حسن بن سبا مہدی علوی کے ساتھ قلعہ علموت میں داخل ہوا مہدی علوی کو حسن بن سبا نے رات اپنے خام مہماد رکھا تھا خود اپنی سادگی اور درویشی کے دکاوے کے لیے معمولی سے ایک خیمے میں چلا گیا تھا اور مہدی علوی کو اپنے شاہانہ خیمے میں ٹھرایا اور اس پر یہ ظاہر کیا تھا کہ یہ خیمہ اس کے لیے تیار کیا گیا تھا خیمے میں پھول ہی پھول نظر آتی تھے ان کی مہک خمار تاری کر رہی تھی ان رنگارنگ پھولوں میں ایک پھول اور بیتا جو چلتا پرتا تھا مسکراتا تھا ان سے جدا تھے ایتی خدیجہ جسے خسن بن سباہ نے خاص ہی دیار دے کر مہدی علوی کے ساتھ لگا دیا تھا بظاہر خدیجہ کا کام یہ تھا کہ مہمان کی دیکھ بال کرے اس کا بستر ٹھیک کر دے اور اس کے پاس پانی رکھتے اور اس کے خیمے کی شمہ بجا کر وہر آ جائے پھر صبح اسے ناشتہ دے لیکن خدیجہ کو کوئی اور ہی مقصد دیا گیا تھا رات کھانے کے بعد خسن بن سباہ مہدی علوی کو خیمے میں اکیلہ چھوڑ کر اپنے خیمے میں چلا گیا تو خدیجہ مہدی علوی کے پاس آگئی اس نے لباس ایسا پہن رکھا تھا جس میں اس کا جسم پوری طرح مستور نہیں تھا لیکن اس کی باتوں اور خرقات میں بہیائی نہیں شرم حجاب تھا مہدی علوی ادیر عمر آدمی تھا بڑھاپے میں داخل ہو چکا تھا اس عمر میں آدمی بڑھاپے کو فریب دیا کرتا ہے کہ وہ ابھی جوان ہے مہدی علوی تو ایک شہر کا آمیر یعنی حاکم تھا دولت میں کھیلتا تھا اس کی دو بیویاں تھی لیکن حاکم شہر دو بیوین سے مطمئن نہیں ہوا کرتے تھے نت نئے غنچوں کے متلاشی رہتے تھے داشتہ ان کی زندگی کا لازمی جزو ہوتا تھا خدیجہ کو دیکھ کر مہدی علوی نے اپنی جذباتی دنیا میں زلدلے کے جڑکے محسوس کیے خدیجہ کو معلوم تھا کہ مرد کو کوئی بات کیے بغیر کس طرح جال میں لائے جاتا ہے وہ خیمے میں گلدستے اور دیگر اشیاں قرینے سے رک رہی تھی اور وہ جانتی تھی کہ مہدی علوی کی نظریں اسی پر لگی ہوئی ہیں وہ کوئی چیز اٹھا کر کہیں اور رکھنے کیلئے جھکتی تھی تو اس کے جسم کا کوئی ذرا سا حیثہ اور یہاں ہو جاتا تھا تم کون ہو؟ مہدی علوی نے پوچھا خدیجہ خدیجہ نے جھوٹ بولا بیوہ ہوں خاون تبریز کی لڑائی میں مارا گیا ہے میں امام کی خدمت کیلئے اس کے ساتھ رہتی ہوں بیوی بن کر مہدی علوی نے پوچھا یا شادی کے بغیر ہی نہیں معزز مہمان خدیجہ نے جواب دیا امام کسی عورت کے ساتھ ایسا تعلق نہیں رکھتا نہ بیوی نہ داشتہ امام تو آسمان کی مخلوق ہے خوبصورت لڑکیوں کو ساتھ رکھتا ہے لیکن بالکل اس طرح جس طرح گلدانوں میں پھول رکھے جاتے ہیں تم بیوہ ہو خدیجہ مہدی علوی نے کہا جوان ہو اور اتنی حسین ہو کہ میں نے تم جیسی خوبصورت لڑکی کم ہی کبھی دیکھی ہے کیا تم مرد کے ساتھ کی ضرورت محسوس نہیں کرتی تشنگیسی اور میں کیا کہوں خدیجہ نے شرمانے کی ایسی اداکاری کی جیسے زمین میں اتر جانا چاہتی ہو مہدی علوی نے اپنا سوال دورایا تو خدیجہ نے سر کے خلقے سے اشارے سے بتایا کہ مرد کے ساتھ کی ضرورت محسوس کرتی ہے کیا میرا ساتھ پسند کرو کی مہدی علوی نے کہا تمہارے امام سے اجازت لے لوں گا تمہیں بیوی نہیں ملکہ بناوں گا میرے قریب آؤ میرے پاس بیٹھو میں آپ کو ایک خاص شربت پلاتی ہوں خدیجہ نے کہا یہ ہم اپنے بہتی خاص مہمانوں کو پلایا کرتے ہیں اس نے ایک سراہی میں سے ایک پیالہ بڑا اور مہدی علوی کو پیش کیا یہ شربت خاص طور پر خیمے میں رکھا گیا تھا مہدی علوی نے شربت پی لیا اور خدیجہ کو اپنے ایک بازو کے گھیرے میں لے لیا پھر جب شربت نے اپنا اثر دکھایا تو خدیجہ ایک تلسم یا ایک بڑا ہی حسین آسے بن کر مہدی علوی پر غالب آگئی خدیجہ جب آدھی راہ سے کچھ پہلے خیمے سے نگلی تو اس کا جسم ویسا ہی پاک نہ تھا جیسا اس وقت تھا جس وقت وہ اس خیمے میں داخل ہوئی تھی مہدی علوی کی آنکھ کھلی تو اس نے سب سے پہلے خدیجہ کو بکارا اور اسی روز وہ خسن بن سبا اور اس کے تمام آدمیوں کو اپنے ساتھ قلع علامات میں لے گیا خدیجہ اور دوسری لڑکیاں بھی ساتھ تھی ادھر مزمل افندی خلجان میں داخل ہوا اسے بتا دیا گیا تھا کہ اس آدمی کا گھر کہاں ہے جس کہاں اس نے قیام کرنا ہے اس کا نام احمد اوزال تھا وہ سلجوگ تھا مزمل نے تین چار آدمیوں سے اس کا گھر پوچھا آخر اس نے دو آدمیوں کو روکا اور ان سے احمد اوزال کا گھر معلوم کیا انہوں نے اسے صحیح راستے پر ڈال دیا وہ چلا گیا تو ان دونوں میں سے ایک آدمی اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا شاید اس شخص کو میں جانتا ہوں ایک نے کہا جانتے ہوگے دوسرے نے کہا شتربان ہے کبھی تم نے اس کا اونٹ استعمال کیا ہوگا نہیں یہ شتربان نہیں پہلے آدمی نے کہا اور اس نے جس کا گھر پوچھا ہے وہ بھی مشکوک آدمی ہے مزمل افندی پہچانا گیا تھا اور وہ بے خبر تھا رات کھانے کے بعد مزمل افندی اور احمد اوزال الک بیٹھ گئے اب بتاؤ مزمل احمد اوزال نے پوچھا کیا تم کسی خاص مقصد کیلئے آئے ہو یا میری طرح جاسوسے کیلئے یہی رہو گے میں بہت بڑا مقصد لے کر آیا ہوں احمد بائی مزمل نے کہا حسن بن سبا کو قتل کرنا ہے یا اسے زندہ پکڑ کر سلطان ملک شاہ کے حوالے کرنا ہے کیا تمہیں سلطان نے کہا ہے کہ یہ کام کرنا ہے احمد اوزال نے پوچھا ہاں احمد بائی مزمل نے جواب دیا سلطان نے کہا ہے اور وزیر نظام الملک نے بھی نظام الملک نے بھی احمد اوزال نے حیرت سے کہا وہ دونوں اسے کوئی عام سا فریبکار اور شیطان فطرت انسان سمجھ رہے ہیں جسے وہ بڑی آسانی سے قتل کرا دیں گے اسی لئے انہوں نے مجھے تمہارے پاس بیجا ہے مزمل افندی نے کہا مجھے بتاؤ کہ میں اسے کہا اور کس طرح قتل کر سکتا ہوں اگر تم اسے ناممکن سمجھتے ہو تو یہ بھی بتا دو میں ناممکن کو ممکن کر کے دکھا دوں گا تم جذبات کے غلبے میں بات کر رہے ہو مزمل احمد اوزال نے کہا تم ناممکن کو ممکن نہیں بلکہ ممکن کو ناممکن بنا دو گے سلطان اور نظام الملک حسن بن سبا کے خاتوں قتل ہو سکتے ہیں اسے قتل نہیں کروا سکتے تم کچھ دن یہاں رہو میں تمہیں اللہ موت بھی لے جاؤں گا خود ہی دیکھ لینا کہ اسے تم کس طرح قتل کر سکتے ہو ہم تین چار آدمی یہاں سے ہر چوٹی بڑی خبر سلطان تک پہنچا رہے ہیں ایک بات کہوں احمد بری لگے تو ماف کر دینا میرا خیال ہے تم سلطان کے تنفادار ملازم ہو تم اپنی جان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے میں جذبہ لے کر آیا ہوں اس میں بری لگنے والی کوئی بات نہیں مضمل احمد اوزال نے کہا بے شک ہم اس علاقے میں جو چند ایک آدمی جاسوسی کے لیے آئے ہیں سب تنفادار ملازم ہیں لیکن ہم رضاکہ رانہ طور پر آئے ہیں اور وہی جذبہ لے کر آئے ہیں جس نے تمہیں یہاں آنے پر مجبور کیا ہے فرق صرف یہ ہے کہ ہمیں تجربکار استادوں نے جاسوسی کی تربیت دی تھی پھر ہمیں آزمائشوں میں ڈال کر پرکا اور اس وقت یہاں بیجا جب انہوں نے اعتمینان کر لیا کہ ہم اس کام کے لیے تیار ہو گئے ہیں صرف جذبہ کچھ نہیں کر سکتا اور میں تمہیں یہ بھی بتا دوں مضمل جس میں جذبہ نہیں وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا تم میری رہنمائی کرو گے احمد کیوں نہیں کروں گا احمد اوزال نے کہا میں تمہیں علموت لے جاؤں گا خود دیکھنا کہ حسن بن سبا تک قتل کے ارادے سے پہنچنا کس قدر دشوار اور خطرنات ہے اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا لیکن لوگوں نے اسے نبی ماننا شروع کر دیا ہے اس نے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ انہیں دنیا میں جنت دکا دے گا یہ میں جانتا ہوں مضمل آفندی نے کہا اس نے اپنی شخصیت میں ابلیسی اوصاف پیدا کر لیا ہے ہاں احمد اوزال نے کہا تم یہ بھی جانتے ہوگے کہ انسانی فطرت کی کمزوریوں اور کبھی پوری نق ہونے والی خواہشات کو اگر تسکین ملتی ہے تو وہ ابلیسی اوصاف سے ملتی ہے یا اس انسان سے ملتی ہے جس نے اپنے آپ میں یہ اوصاف پیدا کر لیے ہوں ابلیس کا بنیادی وصف ہے بندگان خدا کو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائیوے راستے سے ہٹانا اور نفسیاتی لذت پرستی کا عادی بنا دینا باتیں بہت ہو چکی احمد بھائی مضمل افندی نے کہا اب کچھ کرنا ہے اس ابلیس کا راستہ روکنا ہے یہ صرف سلطان ملک شاہ کا مسئلہ نہیں یہ ہر مسلمان کا مسئلہ ہے یہ میرا اور تمہارا مسئلہ ہے یہ دین اسلام کا مسئلہ ہے میں خسن بن سبا پر دو بار کر سکا ہوں اس کے قبضے سے ایک عورت کو آزاد کرایا تھا مضمل نے احمد اوزال کو سنایا کہ اس نے میمونہ کو کس طرح حسن بن سبا سے آزاد کرایا تھا یہ بھی سنایا کہ اس نے کس طرح اس قافلے پر پانس سواروں کا چاپا مرویا تھا جس قافلے کے ساتھ حسن بن سبا اسفیہان جا رہا تھا میں اپنی جان کی قربانی دینے آیا ہوں احمد بھائی مضمل نے کہا مجھے تمہارے پاس بیجا گیا ہے تم نے میری رہنمائی کرنی ہے میں اہد کر کے آیا ہوں کہ زندہ اسی صورت میں واپس جاؤں گا کہ حسن بن سبا زندہ نہیں ہوگا میں کامیاب لوٹنا چاہتا ہوں میں تمہارے ساتھوں مضمل احمد اوزال نے کہا میں تمہارا حوصلہ توڑ نہیں رہا صرف فطروں سے آگاہ کر رہا ہوں میں تمہیں چند دن اپنے پاس رکھ کر تمہاری تربیت کروں گا جاسوسی اور تباہکاری کے معاملے میں تم بالکل کھورے ہو تمہیں کچھ تو معلوم ہونا چاہیے یہاں تمہیں اپنے دوستوں سے بھی ملوانا ہے کل صبح باہر نکل جانا اور سارے شہر میں گھوم پھر کر یہاں کی گلیاں اور بازار بھی دیکھنا اور یہاں کی لوگوں کو بھی دیکھنا یہ خیال رکھنا کہ کوئی تمہارے ساتھ الیک سلیک کرے تو اسے تپاک اور خندہ پیشانی سے ملنا یہ بتاؤ کہ تم سے کوئی پوسلے کہاں سے آئے ہو اور کیوں آئے ہو تو کیا جواب دوگے کہہ دوں گا بغداد سے آیا ہوں مضمل نے جواب دیا اسفیحاند کہہ دوں گا میں نے بہت سفر کیا ہے اور بڑے شہروں سے واقف ہوں یہاں آنے کی وجہ سیرو سیاحت بتاؤں گا یہ ٹھیک ہے احمد اوزال نے کہا تم عقل والے ہو میں سوچتا ہوں تم مرو رے یعنی شاپور کہو گے یہاں کسی کو پتا نہ سلے کہ تمہارا سلطنت سلجوک کے ساتھ کوئی تعلق ہے میرے متعلق دل میں کوئی غلط فہمی نہ رکھنا مضمل میں مسلمان تو ہوں لیکن میں سلجوک ہوں ترک ہوں اس سلطنت کی بنیادوں میں میرے اباؤ اجداد کا خون رچہ بسا ہوا ہے میں اس سلطنت کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا میں پہلے مسلمان ہوں پھر سلجوک ہوں اس طرح اس سلطنت کے ساتھ میرے دو رشتے بنتے ہیں مجھے تنخواہ دار ملازم نہ سمجھنا میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں گا تو بھی مجھے اپنے ساتھ سمجھنا اور بہتی ضروری بات یہ ذہن میں رکھنا کہ اس شہر میں باطنیوں کے جاسوس بھی موجود ہیں کہیں پکڑے نہ جانا اگلی صبح مضمل افندی احمد اوزال کے گھر سے اس خیال سے نکلا کے سارے شہر میں گھوم پیر کر شہر سے واقعیت حاصل کرے گا گلی میں اسی کی عمر کا ایک آدمی ٹہل رہا تھا مضمل نے اس کی طرف توجہ نہ دی اسے صرف دیکھا اور ایک طرف نکل گیا وہ اس شہر میں اجنبی تھا گلیوں کے موڑ مرتا گیا ایک گلی سے مڑ کر ایک اور گلی میں داخل ہوا ایک اور گلی اس گلی کے ساتھ ملتی تھی مضمل نے اس آدمی کو جسے اس نے احمد اوزال کے گھر سے نکلتے دیکھا تھا اسے دوسری گلی میں آہستہ آہستہ چلتے دیکھا اب کے مضمل نے اسے ذرا توجہ سے دیکھا اسے یاد آیا کہ کل اس نے اسی آدمی سے احمد اوزال کا گھر پوچھا تھا مضمل بازار میں چلا گیا اور ایک دکان پر رکیا یہ خنجروں اور چوٹی بڑی تلواروں کی دکان تھی مضمل خنجر اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگا اس نے دائیں طرف دیکھا اگلی دکان پر وہی آدمی کھڑا مضمل کی طرف دیکھ رہا تھا مضمل نے اسے دیکھا تو اس نے مو دوسری طرف پھیر لیا اس کے بعد مضمل جیدر بھی گیا اس نے کچھ فاصلے پر اس آدمی کو دیکھا دوپہر کی کھانے کے وقت مضمل واپس احمد اوزال کے گھر آیا اور اسے بتایا کہ ایک آدمی اس کا پیچھا کرتا رہا ہے میں نے اسی آدمی سے تمہارے گھر کا پتہ پوچھا تھا مضمل نے کہا یہ خاصن بن سبا کا جاسوس ہے احمد اوزال نے کہا تم نے تین چار دن ابھی یہیں رہنا ہے اس آدمی سے بس کے رہنا یہ تمہیں قتل نہیں کرے گا نہ تمہیں گریفتار کرے گا یہ کسی وقت تمہیں ملے گا اور تمہیں دوست بنائے گا اسے اچھی طرح ملنا لیکن ایسی کوئی بات نہ کرنا جس سے اسے شک ہو جائے یہی بتانا کہ تم سفر پر ہو میرے متعلق بتانا کہ میری تمہاری ملاقات حلب میں ہوئی تھی تم گھومو پیرو شہر سے باہر جنگل بھی دیکھنا بہت خوبصورت علاقہ ہے ایک ندی گزرتی ہے ضرور جاؤں گا مضمل نے کہا قدرت کے حسن کا تو میں دلدادہ ہوں نہیں مضمل احمد اوزال نے کہا تم نے قدرت کے حسن میں کھو نہیں جانا بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ تمہیں اگر یہاں سے باغنا پڑے تو جنگل میں کہاں کہاں چھپتے ہوئے باغو گے یاد رکھو مضمل جاسوس اور تباہکار کو کیڑے مکوڑوں کی طرح رہنا ہوتا ہے احمد اوزال نے اسے اور بھی بہت سے ہدایات دیں وہ مضمل کو باقریدہ ٹریننگ دے رہا تھا کھانے کے بعد مضمل پھر باہر نکل گیا اس نے ادھر ادھر دیکھا اسے توقع تھی کہ وہی آدمی پھر اسے نظر آئے گا لیکن وہ نظر نہ آیا مضمل شہر سے نکل کر جنگل کی طرف ہو لیا آگے اونچی نیچی ٹیکریاں تھی جو سبز گاس خوبصورت جاڑیوں اور درختوں سے ڈکی ہوئی تھی واقعی بہت خوبصورت علاقہ تھا مضمل آفندی جوان آدمی تھا ایسے روح افضار علاقے اسے بہت ہی اچھے لگتے تھے وہ دو تین ٹیکنیوں کے درمیان سے گزر کر آگے چلا گیا اسے ندی نظر آئی اس کے کناروں پر گھنے درخت تھے ان کے پس منظر میں پہاڑی تھی وہ بھی سبز پورٹ تھی اس پر بادلوں کے سفید چکڑے منڈا رہے تھے مضمل آفندی ندی کی طرف جا رہا تھا